ہماس کے مکھیا اسماعیل ہانیا کی موت کے بعد پورا میڈلیسٹ یدھ کے باروت پر بیٹھا ہے جو پتہ نہیں کس وقت فٹ جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران اور اسرائیل یدھ کے میدان میں آمنے سامنے ہوں گے ایران اسرائیل کو لیبنان ایراک اور سیریا سے گھیر سکتا ہے وہیں یمن کا ہوتی بھی یدھ کا ایک اہم کردار ہوگا لیکن اس سب کے بیچ اسماعیل ہانیا کو لے کر ایران میں سرگرمی تیز ہو گئی ہے دراصل ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنی نے ہانیا کے جنازے کی اگوانی کی ہے اور اس دوران تہران کی سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کا حجوم امڑ پڑا اور ان لوگوں کے ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا تھا جو لگتار اسرائیل ویروڈھی اور فلسطین کے سمرتھن میں نارے لگا رہے تھے آپ کو بتا دے کہ تہران یونیورسٹی سے لے کر فریڈم سکوائر تک قریب پانچ کلومیٹر تک کے راستے میں ہانیا کے جنازے کی بھیڑ ہی بھیڑ نظر آ رہی تھی اور آگے آگے ہانیا کے شو کا تابود اور پیچھے پیچھے یہ بھیڑ چل رہی تھی اور اس پوری بھیڑ کی اگوائی سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنے ہی کر رہے تھے حالکہ اسماعیل ہانیا کو سپردے خاک قطر کی رازدھانی دوہا میں کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی تہران میں ان کی انتیم یاطرہ نکالی گئی تھی اور اس دوران ایرانی سنسط کے سپیکر محمد باغیر گھالیباف بھی موجود تھے انہوں نے ہانیا کو لے کر کہا کہ شہید اسماعیل ہانیا پوری دنیا میں سب ہی فلسطینیوں کی آواز تھے وہ صرف ایک نیتہ نہیں بلکہ ایک اچھے انسان بھی تھے حالکہ گھالیباف نے اسرائیل کو لے کر دو ٹوک کہہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہانیا کی ہتیا کا جواب دیا جائے گا صحیح وقت اور صحیح جگہ پر یہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہمارے مہمان کو نشانہ بنایا گیا اور ہماری ہی دھرتی پر ان کی ہتیا ہوئی آپ کو بتا دے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اس کرتے کی کٹھور سجا دیں گے آیات اللہ کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا کرتب ہے کہ ہم ان کے کھون کا بدلہ لیں جو ایران کی دھرتی پر شہید ہوئے ہیں وہیں ایران کے راشپتی مسود پجشکین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے اس کائرانہ اور آتنکی کرتے کا نتیزہ جرور دیکھے گا وہیں ہماس کی راجنیتک بیورو کے صدت سے موسیٰ ابو مرجوک کا کہنا ہے کہ ہمارے نیتہ اسماعیل ہانیا کی ہتیا ایک کائرانہ کرتے ہے اور اس کو بنا جواب دیئے چھوڑا نہیں جائے گا اور ان سبھی بیانوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میڈلیسٹ میں ایک بڑا یدھ بھڑک سکتا ہے موسیقی